امید کرتا ہوں خیریت سو گے اللہ تعالیٰ کے افضو مان مہنگے آج کا ویلوگ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں جانا ہے واشنگ مشین کی سیل لگانا ہے الگ اوٹومیتک واشنگ مشین کی سیل لگانی ہے اس کے اندر کچھ پرابلمز ہوتی ہیں تو اس ویلوگ کے اندر میں آپ لوگ کو یہی بتانے والا ہوں کس کس قسم کی پرابلم آپ لوگ کو آ سکتی ہے اور کس طرح ہم جا کے ڈیل کرتے ہیں کس طرح ہم لوگ وہاں پر جا کے کام کریں گے تو آتے گھنٹے کی ڈرائی بے وہ ڈرائیب کرنے میں جاؤں گا اور انچالا پھر آپ لوگوں سے وہاں پہ پہ پہنچ کے بات کروں گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو جلے دکھا بھی دیتا ہوں سیل کس طریقے کی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی سیلیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کی الگ اوٹومیتک واشنگ مشین کے اندر آپ اگر اس طریقے کی سیلیں لیتے تو اگر طرح کی سیل نہیں لگ سکتی ہے اس کے اندر پرابلم ایسی ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ لگانا چاہے بھی تو تھوڑا سا آلٹر وغیرہ کرنا پڑتا ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ بھی لگائی دیتے ہیں لیکن اس کی اوڑیجنل سیل اگر لگے تو وہ زیادہ مناسب ہے آپ اور سے دیکھیں کہ اگر یہ سیل کو تو یہ دیکھیں یہ جب اوپر کی طرف پچھ ہوتا ہے تو یہاں پر دبل سپنگ لگتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تھے تھوڑا سا پرنٹ بیو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جب آپ اس کو یہ اوپر کرتے ہیں یہاں پر آگر آپ آپ دیکھیں یہ جو چیزیں آپ کو میں بتا دوں دیکھیں یہ سیل ہے ایل جی کمپنی کے اندر جو سیل انہوں نے دیئے وہ یہ دیئے کہ دیکھیں یہ جب آپ اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں دبل سپرنگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یعنی ایک یہ اور ایک یہ یہ دو کیچ اس کے اندر بنے میں دو کیچ دو کیچر جاتے ہیں تب جا کے یہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طریقے کی سیل نہ ہو تو اس کا بھی بنانے کا ایک طریقہ ہو میں بہتنوں بتا دوں گا لیکن فرحال یہ والی سیل ہم لگانے جا رہے ہیں تو اس کی پروپر ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیں اور لوگ کو انجوئے کریں تینکیو السلام علیکم دیکھیں یہ ہم لوگ لگانے آئیں یہ والی واشنگ مشین کی سیل ہوتی ہے فلی آٹومیٹک واشنگ مشین کی سیل جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ والی جو ہوتی ہے یہ صرف الگ میں لگتی ہے الگ کے علاوہ کسی میں نہیں لگے گی میں بھی پوسیبل کے باقی مشین میں بھی آ رہی ہو لیکن الگ میں صرف یہی لگے گی اگر آپ کے پاس یہ سیل نہیں مل رہی کہیں بھی مارکٹ سے تو اس کا ایک اور آپشن ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو میں اس میں ڈیٹیل بتا دوں گا موڈل دیکھ لیں آپ فیوزی لوجک کا موڈل ہے نائنٹین ٹی پی یہ اس کا موڈل ہے اور یہ ڈیاغرام اس کی بنیوئے جو بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا کیپیڈ ہے یہ کیپیڈ آپ کو کس طریقے سے رن کرنا ہے اس کے اوپر تو بات میں بات کریں گے لیکن فرسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لگانا کیسے ٹھیک ہے اس میں ہم کو یہ ہی بتانا ہے ویڈیو لوگ پر اس سیل کو لگانے کا طریقہ ٹھیک ہے یہ بلوگ جو ہے اس پہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ نے اس مشین کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ڈاؤن کر لینا میں دکھا جاتا ہوں جب بھی آپ سیل لگانے والے ہو وشن مشین کو ڈاؤن کر دیں اس طرح جب آپ مشین کو ڈاؤن کریں گے اس طرح یہ دیکھیں ہر چیز آپ کے سامنے نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہمیں لگانا بھی ہے لیکن ہم پہلے سیٹنگ بنا لیتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے گھما سکتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہے تھا ہوں کہ لگنا کیسے اس کو اب یہ سیل جو ہے دیکھیں یہ سیل بیسیکلی یہ اس کی ٹرینڈ موٹر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کیچر ہے اور کیچر کے علاوہ دیکھ لیں یہ جو جگہ ہے یہ یہاں پر سیل لگنی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا پڑے گا آرٹ یا دس کی ٹی لینی ہے آرٹ ڈس کی ٹی لینے کے بعد آپ کو یہ موٹر کو الگ کرنا ہے نہیں تو یہ لگنے نہیں دے گا ٹھیک ہے میں دکھا دوں آرٹ کی ٹی لینی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں آرٹ کی ٹی سے آپ کو پہلے اس کو کھولنا ہے یہ صرف الگی مشین کے اندر یہ پرابلم آتی ہے زیادہ تھا باقی مشینوں میں اس طریقے کی پرابلم نہیں آتی آرٹ کی ٹی سے دیکھیں یہ ایک نٹ کھولے گا ٹھیک ہے اور پھر دوسرا والا نٹ کھولیں ٹین نٹ ہوتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ڈرین موٹر آپ اٹھائیں گے تب ہی پروپر طریقے سے لگ پائے گا ڈرین موٹر آپ کے لئے یہی بنا رہے ہیں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ تین نٹ کھول گئے ٹھیک ہے تین نٹ کھولنے کے بعد یہ پرانی جو سیل لگی ہوئی تھی اس کا کیچر ہے اور اس کے کیچر کو بھی دیکھیں کس طرح نکالنا ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھیں یہ یہاں سے تھوڑا اوپر کرنا پڑتا ہے اوپر کر کے یہوں باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اندر چلا جائے گا ایسے ہی باہر آ جائے گا تو یہ ڈرین موٹر پوری یہی ایلیکٹرونک ڈرین موٹر ہے 220 سوالٹیج پہ چلتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو بیسک چیز سمجھنے کی ہے جب یہ سیل لگتی ہے نا سیل دیکھیں یہ اندر والی جگہ ساف تو ہے ٹھیک ہے یہ سیل لگتی ہے تو یہ موٹر کا کیچر جو ہے اس کو بھی دور کرتی ہے موٹر کا جو کیچر ہے اس کو بھی دور کرتی ہے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں چیک کرنی ہے کہ اگر سیل آپ لگا رہے ہو تو یہ موٹر کا کیچر جو ہے یہ دور ہو اگر یہ کیچر گرپ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کی ووشنگ مشین جو ہے وہ سپن نہیں کرے گی تو آپ کو یہ کرنے کے لئے دیکھنا ضروری ہے جو سیل آپ لگانے والے ہیں وہ کیچر کے ساتھ گرپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اب یہ والی سیل دیکھیں یہ ہم لے کے آئے ہیں یہ نئی تو مشکل سے ملتی ہے آپ اس کی دیکھ لیں لیکن نئی نئی ملے گی تو آپ کو اس طریقے کی مل جائے گی آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ دیکھیں آپ سمپل سا یہی کلپ دیکھیں آپ کو یہاں لگانے یہ آگیا اگر یہ آپ کا ٹیڑا لگے گا یا ٹیڑا فٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پروپر طریقے سے کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بالکل صحیح بیٹنا چاہیے اس کے بیٹنے کے اوپر تھوڑا سا کمپرمائز نہ کریں تھوڑا سا خیال کریں احتیاط کریں تب یہ بیٹھے گا کیچر ڈھول کرنا موسیقی اب اس کو تھوڑا سا یہاں سے بنا اب یہ اس کی سیل کا یہ کیچر جو ہے یہ ٹیڑ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیچر دیکھیں ٹیڑ ہو گیا اب یہ جو آپ نے لگایا ہے اب یہ دیکھیں موٹر لگ جائے گی ٹھیک ہے اب موٹر جب لگے گی تو اب کیا ہوگا کہ یہ کیچر پہلے باہر آئے گا اور پھر اس کے بعد سیل کو باہر کرے گا اب اس میں یہ اس طریقے سے وقت کرے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے موٹر کو کنیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وقت کر رہا ہے اگر آپ اس کی ڈرین موٹر نہیں نکالتے تو آپ کو لگانے میں بڑی پرابلم ہوگی کیونکہ ڈرین موٹر جب نکلتی ہے تو ہی اچھے طریقے سے یہ فکس ہو پاتی ہے نہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی ڈرین موٹر کو ہمیشہ آٹھ نمبر کی ٹی جو ہے وہ آپ کو یوز کرنی ہے آٹھ نمبر کی ٹی یوز کریں گے اس کے بعد یہ کام آپ کا ہو سکے گا اور ویڈیو اگر دیکھیں اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ اس طریقے کی مزید تیکنیکل ویڈیوز جو ہیں ہم آپ لوگ کے لئے بناتے رہے تاکہ آپ لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ایک لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبکرائب کر کے رکھیں کوئی چیز نہیں پت سمجھ میں آتی ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں یا اس تین وائر وائلی موٹر کا اگر کوئی اور استعمال اگر آپ لوگ کے پر کوئی اپشن ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ تین وائر وائلی موٹر کو الگ سیل پر کنیک کس طرح کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو پھر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا اس کے اوپر بھی کہ اگر آپ لوگ کو یہ سیل نہیں مل رہی ہوگی تو اس کے علاوہ اس کو کس طریقے سے آپ کنیک کر سکتے ہیں میں اس کا طریقہ بھی اپلوڈ کر دوں گا تو اس میں بھی آپ لوگ کو ہیلپ ہو جائے گی آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ تین وائر وائلی میں دو وائر وائلی کو کنیک کس طرح کریں گے آپ موٹر کو